کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر سال کی طرح اس سال بھی رحیم سٹور کی جانب سے اپنے کسٹمرز کو بزریا قرآندازی عمرے کے ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اس سال بھی ایک سو بیس سے زائد کسٹمرز رحیم سٹور کی جانب منقضہ قرآندازی سے عمرے کی سعادت حاصل کریں گے علامہ اقبال ٹاؤن برانچ میں رحیم سٹور کی جانب سے ربیو الول کی مجموعی طور پر ساتھویں قرآندازی کا انقات کیا گیا چار افراد کو بزریا قرآندازی عمرے کے ٹکٹ دیے گئے قرآندازی کی تقریب کے مہمان خصوصی سابق میمبر بنجاب اسمبلی میاں مرغوب نے قرآن نکال کر عمرے کے ٹکٹ حاصل کرنے والے خوشنصیب افراد کے ناموں کا اعلان کیا اس موقع پر نون لیگی رہنما میاں مرغوب احمد اور معروف کاروباری شخصیت بابر محمود کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے رحیم سٹور کی اس کاوش پر انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے یہ وہ خوش قسمت ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت بھی کمارے ہیں ہمارے جب یہ رمضان میں بھی قرآن دازی ہوتی تو ہم بڑی رشک بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رانہ صاحب وہ ہیں جو لوگوں کا ذریعہ بانتے ہیں عمرے پہ جانے کے لیے تو ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں میں دل کی عطا گیرائیوں سے ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی کمارے ہیں رحیم سٹور کے مالک رانہ اختر محمود نے کہا کہ کرونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے امتحان تھا ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ماہر ابیول اول میں عمرے کے ٹکٹس دینے کا سلسلہ جاری رکھا میں جن کے قرے میں نام نکلے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں میاں مرغوب احمد صاحب کا اور بابر محمود بات صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا عمرے کے ٹکٹس حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کا کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور رحیم سٹور کا شکریہ ادا کرتے ہیں رحیم سٹور کی اس کابش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں قرآن دازی کی تقریب میں آنے والے لوگوں میں بزریا سوال و جواب انہمات بھی تقسیم کیے گئے کیمرمن خالد ملک کے حمراہ محمد علی رزا سیڈی فورٹی ٹو